ڈکٹیٹر کی بات جب بھی آتی ہے لوگوں کے دماغ میں ایک تانہ شاہ کی امیج بن ہی جاتی ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے ڈکٹیٹر کے بارے میں بتائیں گے جس نے وہ حدے پار کری ہے جسے سن کر لوگوں کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں لاشوں کے ساتھ سونا ہو یا فرزندہ لوگوں کو اپنے سواد کے لیے بھوزن بنا کر کھانا ہو اپنے پاگلپن کی ہوڑ میں لوگوں کو تڑپا کر مارنا ہو یا صرف شک کے بناہ پر پورے پورے ٹرائب کو موت کی نیند سلا دینا ہو ایسی تمام گھٹنا ہے اس کے لیے کافی زیادہ عام بات تھی یہ کہانی ہے ایک ایسے ڈکٹیٹر کی جس نے لوگوں کو اپنے لیے موت کی دعا مانگنے پر مجبور کر دیا بات ہے سال 1924 سے 25 کے بیچ کی جب نورت ویسٹ یوگانڈا میں ایک چھوٹی سے ککوہ ٹرائب میں ایڈی آمین کا جنب ہوا یہ وہ سمیہ تھا جب یوگانڈا بھی انگریزوں کا غلام تھا ساتھ ہی اس وقت ککوہ ٹرائب کے لوگ اپنے کلچر اور رواز کو لے کر تھوڑے زیادہ پیشنیٹ یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنکی تھے کیونکہ کئی بار مانتاؤں کے نام پر ان کے لیے جانوروں یا پھر انسانوں کا خون پینا بڑی ہی نارمل سی بات تھی جسے دیکھ کر ایڈی بڑا ہوا تھا ایسے میں یہ سارے گھڑ اس کے اندر بھی تھے بچپن سے ہی کافی گریب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور گھرکرج کے لیے بہدی چھوٹی عمر میں کئی طرح کی جواب کرتے کرتے بیس سال کی عمر میں اس نے برٹش آرمی جوائن کر لی برٹش سرکار کا وشواس پاتر بننے کے لیے وہ اپنے ہی لوگوں پر اتیاجار کرنے لگا اور جلدی جلدی برٹشرز کی نظروں میں بھی آنے لگا 1952 سے لکے 1960 تک چلے ماہو ماہو ریولٹ میں اس نے برٹشرز کے لیے اتنی وفاداری نبھائی کہ برٹش آرمی نے اسے اپنی سینہ میں سیکنڈ سب سے ہائیسٹ پوسٹ دے دیا یہیں اس کی ملاقات ملٹن اوبیٹو سے ہوئی جو کی اسی کی طرح ایک ہائی رینک آفیسر تھا یہاں سے دونوں نے مل کر برٹش سینہ کے وشواس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اور ان کے ہی گولڈ اور کافی کی سمگلنگ کرنے شروع کر دی ادھر وہ سمیہ بھی آ گیا جب یوگانڈا میں لگ بھگ برٹش آرمی اپنا سکتہ گوا چکی تھی ایسے میں سوطنطر یوگانڈا کا پریسیڈنٹ اوبیٹ بنا جبکہ آمین وہاں کے سوی آنڈ فوسس کا کمانڈر ان شیف بنا لیکن پیسے اور پوزیشن کی اس ہورڈ میں آپس میں بھی فوڈ پڑھنے لگی اور آخرکار 25 جنوری 1971 کو جب اوبیٹو سنگاپور کا میٹنگ کیلئے گیا تب اس بیچ آمین نے خود کو یوگانڈا کا نیا پریسیڈنٹ گھوشٹ کر دیا اور یوگانڈا میں اوبیٹو کی انٹری پر ہی بیان لگا دیا گیا یہاں تک کہ اسے جس بھی ٹرائب کی بارے میں لگتا کہ وہ اوبیٹو کا ساتھ دے رہے ہیں وہ انہیں زندہ ہی دفنا دیتا اور کئی بار تو انہیں زندہ ہی مگر مچھوں کے سامنے پھکوا دیتا حالانکہ یہ سب کچھ آمین جنتا کے پیٹ پیچھے کرتا تھا کیونکہ جنتا کی نظروں میں وہ ابھی بھی ایک صاف سترہ لیڈر ہی تھا اس کے مطابق ایک رات اس نے یہ سپنا دیکھا کہ اللہ نے اسے سبھی ایشنز کو یوگانڈا سے باہر نکالنے کے لیے کہا ہے ایسے میں جو بھی ایشنز وہاں سے نہیں گئے انہیں حد سے زیادہ ٹورچر کیا جانے لگا لوگ اچھے سے ٹورچر ہو رہے تھے یا پھر نہیں یہ دیکھنے کے لیے اس نے اپنے محل کے کمپاؤنڈ میں پانچ چیمبر بنوائے جس کے دروازے کو الیکٹریفائی کروا دیا تاکہ اگر کوئی بھی اسے ٹچ کرے تو شوق لگنے سے وہ مر ہی جائے آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ اس میں کوئی بھی کھڑکی یا پھر کہیں سے بھی ہوا کے اندر آنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا وہ اس میں لوگوں کو چھوڑ کر کبھی اس میں پوائزن والی گیسز چھڑوا دیتا تو کبھی اس میں پانی چھوڑ کر اسے بجلی کے کرنٹ دڑا دیتا کل ملاکت وہ تمام طرح کے ٹارچرز اس نے کیے جس کے بارے میں شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہاں تک کی کئی بار جنہیں وہ مارتا ان کے ساتھ کئی دنوں تک سمیں بتاتا اور کئی بار تو ان کے ساتھ سو بھی جاتا اس نے اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہومن میٹ لیپرڈ میٹ سے زیادہ سالٹی ہوتا ہے ایسا بتا جاتا ہے کہ اپنے آخری سمیں میں وہ اتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ اس نے باک لاہٹ میں تنزانیا پر اٹاک ہی کر دیا تھا جہاں پر وہ ہار گیا اور ڈر کر لیبیا اور پھر وہاں سے سعودی عرب بھاگ گیا اور 16 اگست 2003 میں آرگن فیلئر کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو گئی ایک کرویل ڈکٹیٹر کی کہانی تو یہاں پر ختم ہو گئی لیکن اس نے یوگانڈا کے لوگوں کو کئی ایسے درد دیا جس کے بارے میں آج بھی وہ سوچ کر اندر تک کان پھی جاتے ہیں یہ ایک ایسا ڈکٹیٹر تھا جسے وہاں کی لوگوں نے اپنا سمجھ کر سب سے زیادہ بشواز دکھایا تھا لیکن اس نے وہاں کی لوگوں کو ایسا جیون جینے پر مجبور کر دیا کہ شاید جس کے بارے میں آپ اور ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں ایسے ڈکٹیٹر کے بارے میں آپ پہلی سے جانتے تھے کیا ہمیں کامنٹ میں بتائیے ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا